بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ایس ایل ایٹ کے میچز کے انتظامات کا معاملہ پی سی بی کا پنجاب حکومت کو صاف انکار پنجاب حکومت کی آفر بھی ٹھکرا دی پی سی بی کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے پنجاب حکومت میچز منتقل کرنے پر مجبور کر رہی ہے حتمی فیصلے سے آگا نہیں کیا گیا تو منگل کو قراتی چلے جائیں گے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز بلال اکیل سے جی بلال آدھا کیجئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اور پنجاب حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے ہے اور پی ایس ایل کے جو بکیا میچز ہیں وہ لاہور میں راولپنڈی میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے یا منتقل ہو جائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک اتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تاہم یہ فیصلہ لازمی ہو چکا ہے کہ جو پہلے دو میچز ہیں جو کہ پہلا میچ کل ہے اور دوسرا میچ پیر کو کھیلا جانا ہے وہ میچز لازم کروائے جائیں گے لیکن جو اس کے بعد لاہور اور پنڈی میں ہونے والے میچز ہیں وہ خطرے میں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کی جانت سے جو پہلے دن سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ وہ انظامات کی مد میں ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے تو اس حوالے سے پی سی بھی اپنے موقف پر قائم ہے کی جانب سے جو پچیس کروڑ روپے کی آفر دی گئی تھی اس سے پی سی بھی لا علم دکھائی دیتا ہے پی سی بھی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا ذراہ پی سی بھی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حکومت کی جو آفر انہوں نے ان کو جو آفر دی گئی ہے وہ انہوں نے پی سی بھی کا کہنا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں ہی سننے کو ملی ہیں ہم سے بہقاعدہ طور پر اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تو پی سی بھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر منگل تک جو معاملات ہیں تیہ نہیں ہوتے تو پاکستان سوپر لیگ کے جو بھکیاں میچز ہیں وہ کراچی منتقل کر دیا جائیں گے اور تمام تر لوجسٹکس اور دیگر جو سمان ہیں وہ کراچی شفٹ کر دیا جائے گا تو اب پنجاب حکومت کی جانے سے بھی جو نیا موقع ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع جو ہیں وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں رقم نہیں ملی اگر ہم سے رقم مانگی گئی تو یہ جو معاملات ہیں یہ مزید بھگ رہیں گے اور جو پاکستان کرکٹ بورٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ تمام تر جو میچز لاہور اور راولپنڈی میں ہونے تھے ان کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا چونکہ کراچی میں جو پہلے میچز ہو رہے ہیں وہ تمام تر اخراجات جو ہے وہ حکومت سندھ حکومت اٹھا رہی ہے تو اسی طرح پاکستان کرکٹ بورٹ یہی سمجھ رہا تھا شاید یہ جو اب میچز لاہور اور کراچی میں راولپنڈی میں ہونے جا رہے ہیں اس کے بھی تمام تر اخراجات جو ہے وہ پنجاب حکومت اٹھائے گی لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پی سی بی کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ لوگ ادا کریں گے چونکہ جو سیکیورٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹیں اور دیگر انتظامات ہیں اس کی مدوجہ ہے یہ تمام تر پیسے مانگے گئے تھے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے موقع پر ڈھٹا رہا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا ہے کہ کوئی بھی پیسہ پاکستان کرکٹ بورٹ نہیں دے گا تاہم پی سی بی نے یہ بھی ذرائے سے معلوم ہوا ہے کہ پی سی بی کو اس بات کی لاعلمی ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی پچیس کروڑ بیٹی بھی آفر کی ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ کہتا ہے کہ اگر ہم سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ رابطہ نہ کیا گیا تو ہم نے تمام تر سٹاف اور جو دیگر جو یہاں پر انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ منگل تک اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پاکستان سوپر لیگ کے میچز جو ہیں وہ شفٹ کر دیا جائیں ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے الوی ایم سی نے بھی پی سی بی سے واجبات مانگ لیے ہیں دوہزار سترہ سے اب تک کسی بھی سیریز کے واجبات ادا نہیں کیے گئے پی سی بی کے ذمہ مجموعی طور پر چار کروڑ تیراسی لاکھ روپے واجب الادا ہے جبکہ بقای جات کی وصولی کے لیے الوی ایم سی نے چیرمنٹ پی سی بی کو خط لکھ دیا ہے جی ہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ دوہزار سترہ سے اب تک کسی بھی سیریز کے واجبات ادا نہیں کیے گئے پی سی بی کے ذمہ مجموعی طور پر چار کروڑ تیراسی لاکھ روپے واجب الادا ہیں وقای جات کی وصولی کے لیے الوی ایم سی نے چیرمنٹ پی سی بی کو خط بھی لکھ دیا ہے الوی ایم سی نے پی سی بی سے واجبات مانگ لی ہیں جو کہ وقای جات کی وصولی کے لیے الوی ایم سی نے چیرمنٹ پی سی بی کو خط لکھ دیا بلٹن میں آگے بھڑے اور بات کریں نگران وزیراعلا پنجاب حسین نکوی کی زیر صدارت کابینہ کا ساتھویں اجلاس کفایت شعاری پولیسی کے اگرامات پر عمد الامت کا فیصلہ کیا گیا پنجاب کابینہ نے وزیراعظم کی جانب سے کفایت شعاری پولیسی کو بھی سراہا لیاقت علی رپورٹ کر رہے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا ساتھویں اجلاس وزیراعلا نے ہر سطح پر کفایت شعاری اپنانے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا کفایت شعاری کمیٹی قابل عمل تجاویز پیش کرے گی پنجاب حکومت کے افسران کا تین دن کی تنخواہ زلزلہ متاثرین کو عطیہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا اجلاس میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے من مقرر کرنے کی تجبیز دی گئی فارن فنڈٹ پورجیکٹس کی تیزی سے تکمیل یقینی بنانے کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی لیز پر دی جانے والی ارازی صرف ازری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا علائیڈ اسپال فیصلہ بات میں نیا مرجنسی بلوک بنانے کے معاہدے کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں صوبائی وزراء چیف سیکیٹی آئی جی پنجاب سمیت دیگر حکام شریک ہوئے کیمرہ ٹیم کیمرہ لیاقت علی لاہور نیوز صوبے سے گندم کی سمگل روکنے کے اقدام آس سیکیٹی خوراک منجاب نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا سیٹ کمپنیز کی گندم چوری کرنے کی ہوش رواچ علاقیوں سے اگاہ بھی کر دیا گیا سیکیٹری خوراک منجاب زمان وٹو نے وفاقی حکومت کو خط کے ذریعے جالی سیٹ کمپنیز کی حیرہ پھیریوں سے آگاہ کر دیا مراسلے کے مطابق جالی سیٹ کمپنیز کی آر میں گندمی خریداری پر مقدمات قائم ہوں گے جو سیٹ کمپنی بیج اگانے والی فارمر کی تفصیلات فراہم نہیں کرے گی اس کو گندم کا ایک دانہ بھی اٹھانے نہیں دیا جائے گا وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ سیٹ کمپنیز کو تفصیلات مہیا کرنے کا پابند کیا جائے سیکیٹری فورڈ نے افسران کو صوبے کی سیٹ کمپنیز کے لیے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں ویلکم بیک امران خان اور مریم نواز کی ٹویٹر پر لفظی جنگ جرمن طریقہ انصاف امران خان نے مریم نواز کو بگڑی ہوئی خاتون کہا تو مریم نواز نے امران خان کو سازشوں کا بادشاہ قرار دے دیا تفصیلات جانیں گے سلمان طارق کی اس ریپورٹ میں امران خان اور مریم نواز کے مابین ٹویٹر پر لفظی گولہ باری چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کو بگڑی ہوئی خاتون قرار دے دیا امران خان نے کہا کہ عدلیہ پر بگڑی ہوئی خاتون کے سوچے سمجھے حملوں کا مقصد الیکشن سے فرار ہے مریم نواز کرپشن کے پیسو سے پلی بڑی ہیں الیکشن سے فرار کے لیے یہ آئین کے خلاف پرزی پر بھی تیار ہیں سپریم کورٹ پر حملہ کر کے یہ لوگ وفاق کو نقصان اور پاکستان میں جنگل کے قانون کو یقینی بنا رہے ہیں امران خان کے ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز بھی پیچھے نہ رہی کہا آپ کی چیخیں غلط نہیں آپ اپنے گارڈ فادر فیض اور ان کی باقیات کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی خاتون آپ کو کیسے مات دیتی ہے ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ آپ کا چور ڈاکو کا بیانیاں مو کے بل گر چکا ہے پلستر شدہ ٹانگ آپ کو مزید نہیں بچائے گی توشہ خانہ سے لے کر بد انوانی کے مجرم بننے والے آپ پہلے وزیراعظم ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں التوا کی بھیق مانگ رہے ہیں جو آپ کے مجرم ہونے کا واضح اعتراف ہے تھانے اور سرکل کی سطح پر شہریوں کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجی ہے افسروں اور ماں تحتوں کے درمیان قریبی جابتے سے ہی بہتری نیتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں آج جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز کا اجلاس ہوا مزاہد نطیف کی ہے رپورٹ دیکھئے آج جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز کا اجلاس آج جی پنجاب نے فیلڈ آفیسر سے درپیش مسائل دریافت کیے اور انہیں عوامی خدمت اور تحفظ بارے گائیڈ لائنز دیں ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ تھانے اور سرکل کی سطح پر شہریوں کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجی اور آپ کا بنیادی فرض ہے افسروں اور ماں تحتوں کے درمیان قریبی رابطے سے ہی بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں افسروں کی بروقت پرموشن اور ویلفیر میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ ڈکیٹی چوری اور رازنی کی درخواستوں پر مقدمات کا فوری اندراج ہر صورت یقینی بنائیں شہریوں کی املاک پر قبضے کرنے والے جرائم پیش آفراد اور مافیا کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی جائیں دھاتی دور اور پتنگوں کی تیاری استعمال اور خرید و فروخ کے خاتمے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے اچلاس میں ایڈیشنل آئی جی ویلفیر اینڈ فائنانس ریاض نصیر گارا ڈی آئی جی ہیڈ کورٹرز حمایہ بشیر تارڑ اور ڈی آئی جی آئی ٹی ایسن یونس سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے پہلی سے آٹھویں جماعت کے لیے پہلی بار قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا ٹیس ہوگا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن سکولوں کو ہدایت جاری کرتی ہیں پہلی سے آٹھویں جماعت کے لیے قرآن کی لازمی تعلیم کا پرچہ پہلی بار ہوگا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کی سکول کو ہدایت جاری پہلی سے پانچویں جماعت کا ٹیسٹ زبانی ہوگا جبکہ ٹیسٹ پچاس نمبر کا ہوگا پیک کی ہدایت کے مطابق چھٹی سے آٹھویں جماعت کا ٹیسٹ تحریری ہوگا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے سکولوں کو تحریری ٹیسٹ کے لیے آئیٹم بینک تک رسائی دے دی ہے امتحانات کا آغاز دس مارچ سے ہونے جا رہا ہے پنجاب اسیبلی میں قانون پاس ہونے کے بعد پہلی بار قرآن پاک کی لازمی تعلیم کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کریچوئیٹ کالج فور ویمن وحدت روڈ میں سجا سپورٹس کالا ہاکی آلمپین شہباز سینئر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی طالبات نے ایروبکس اور ثقافتی رکس کا شاندار مظاہرہ کیا گورنمنٹ گراجوئیٹ کالج فور ویمن وحدت روڈ میں رنگ رنگ سپورٹس ملا طالبات میں تائیک وانڈو چاٹی ریز رساکشی میوزیکل چیر کے مقابلے کرائے گئے تقریب کے مہمان خصوصی ہاکی آلمپین شہباز سینئر کا کہنا تھا کہ طالبات میں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے حکمرانوں کی ادم دلچسپی کے باعث قومی خیل زوال پذیر ہے اس کالج میں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے درست کام کر رہے ہیں جہاں تک قومی خیل کا تعلق ہے قومی خیل میں یہ ہے کہ وزیراعظم سے لے کر نیچے درست جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں قومی خیل کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا سپورٹس گالا میں پرنسپل کالج فراہ ملیز پرنسپل سیبلن کالج اکتر سندو سمیت دیگر اساتذہ نے شرکت کی اقتطام پر جتنے والی طالبات اور مہمانوں میں تخائف بھی تقسیم کیا گئے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ آتیف پرویز لاہور نیوز